بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلات و السلام علی اہلِ بیتِ الطیبین وَاللَّعْنُ دَائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ اجمعین اما بعد فقد قَالَ الْحَقِّ فِي الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ عزادارانِ سید و شہداء آج کی مخصوص مجلسِ عزا ایک مخصوصی کے پیش نظر ہے جو داخلہ ہے دربارِ یزید کی مخصوصی یہ مخصوصی چار سفر کو شبِ چہارم اور روزِ چہارم پوری دنیا کے اندر عزادارانِ سیدوششوہداء علیہ السلام نہایت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں حضرات و خواتین غرّت السفر میں یعنی پہلی سفر کی جو رات تھی یعنی مختل الحسین میں لکھا اور اس کی تعاید عمالی شیخِ مفید بھی کرتی ہے اور دیگر کتبِ مقاتل میں بھی اس کی تعاید اور چار سفر کو قافلہ دربارِ یزید میں پہنچا بہتر گھنٹے بہتر کی عزادار کو بازارِ شام میں لگ گئے تین گھنٹے باب الساعات پر اس قافلے کو روکا گیا جب یہ قافلہ دربارِ یزید میں پہنچا تو اتنی بھیڑ تھی کہ چند قدم کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں عبور ہوا صدر دروازے پر بی بی زینب علیہ السلام بیٹھ گئیں اور اپنے بتیجے حجتِ خدا آدمِ آلِ محمد نوخِ اہلِ بیت سجاد و عابد امام ساجد امام زین العابدین زُس صفانات سید الساجدین کو صدا دی مفہومِ کلام یہ ہے کہ یا علی عبدالحسین آرینی طریق النجف جہت النجف بیٹا سجاد مجھے نجف کا روخ بتا دے کیونکہ اکیس کی شب میں میرے بابا نے تمام حالاتِ کربلہ و کوفہ و شام مجھے بتایا تھے میں نے ارز گیا تھا کہ بابا ہر مسئیبت میں میں خود جاؤں گی اور نبھالوں گی تاہم جب شرابی کا دربار آئے تو آ کر مجھے بتا دینا کہ شریفزادیاں شرابیوں کے دربار میں کیسے داخل ہوتی عزیزانِ گرامی قدر یہ سخت منزل تھی کہ وہ سیدہ زینب بے مقنع و چادر دربار یزید میں جا رہی ہے جس کا شمس نے حیاء کیا تھا جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو ناکوں سے اتار لیا گئے ناکے بھی بے پالان تھے ہونٹوں پر پالان نہیں تھے تب ہی تو چونسٹھ بچوں میں سے ان سٹھ بچے راستے میں جامِ شہادت نوش فرما گئے جن کی قبریں آج موجود ہیں یہ قافلہ جب دربار یزید میں انٹر ہوا تو سینکڑوں کرسیاں ہزاروں افراد وہاں تماشوین موجود تھے شیطانِ ملعون کا نمائندہ یزید یزیدِ ملعون شطرنج کھیل رہا تھا شراب پی رہا تھا اس نے نچلی سیڑھی پر تخت کی سید الشہدہ علیہ السلام کا سر مبارک رکھ دیا بہنیں دیکھ رہی ہیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اہلِ حرم دیکھ رہے ہیں بیٹا اور پوتا دیکھ رہا ہے سفیر و امیر وزیر دیکھ رہے ہیں کرسچن اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اور یہ خیز و ران کی چھڑی کے ساتھ دندان ہائے مبارک اور لب ہائے مبارک امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا تھا کہتا تھا تیرے لب کتنے خوبصورت تھے تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے اور بہنیں دیکھ رہی ہیں حتیٰ کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک سفیر روم نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید یہ چھڑی ان لبوں سے ہٹا لیں میں ایک ڈیلیگیٹ میں مدینہ گیا تھا رومن ایمپائر کے ایک وفد میں میں نے تیرے نبی کو ان ہونٹوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا تھا حضرات و خواتین یہ بہت بڑی مخصوصی اور بہت کڑی منزل ہے اور سخت شب ہے اور دن ہے جس دن انما یورید اللہ کے مسادیق قلعہ سالوکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ کے مسادیق ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایولدنا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود الہی کے مستحق خانوادہ ہے رسول کو رسن بستا دربال یزید میں پیش کیا گیا ان ظالموں نے ان مخدرات عصمت و طہارت کے ہاتھوں کو پسے گردن بانا تھا یہاں تک راویوں نے لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی لادلی بچی ساڑھے تین سالہ بی بی رکیہ المرقب سکینہ بنتر حسین لٹک جاتی تھی اس لیے کہ بارہ بی بیوں کے گلے ایک رسی میں بنے ہوئے تھے جب ماں بہنے بھوپیاں سر اٹھاتی تو یہ بچی لٹک جاتی یہی وہ دربار ہے کہ جس میں بی بی زینب علیہ السلام نے یاہیہ نبی کی قبر کا آسرہ اور سہارہ لیا تاکہ آپ کا پردہ بچ جائے مگر ظالموں نے وہاں بھی رکنے نہ دیا بی بی فضا ہیومن دھال بن کر سامنے کھڑی رہی شیلڈ بن کر اور اسرار کے باوجود بی بی زینب کے سامنے سے نہ ہٹی تازیانے تک بی بی کو مارے گئے اس ملعون یزید نے بی بی زینب علیہ السلام سے گفتگو کی اور بی بی نے وہاں ایک مارکت العرا خطبہ ارشاد فرمایا اور جب یہ جسارت کرنے لگا تو بی بی نے کہا اس کت یبن تلقا خاموش ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد حضرات و خواتین اسے جرت تو نہ ہوئی کہ یہ بی بی کے جواب میں کہتا کہ ہم غلام نہیں ہیں یا غلامزادیں نہیں ہیں تو یہ برے صغیر کے وہ مولوی جو بنی امیہ کے نمخ خار ہیں اور آج تک ان کا حسد اور ان کا بغض اہل بیت سے ختم نہیں ہو رہا وہ بتائیں کہ جو دعوی یزید خود نہیں کر رہا وہ یہ کر رہے ہیں اس نے تو نہیں کہا کہ میں غلامزادہ نہیں ہوں شہزادہ ہوں تو پھر یہ دو شہزادوں کی جنگ کیسے ہو گئے لہجہ علویہ میں سیدہ زینب علیہ السلام نے مارکت الارا خطبہ ڈیلیور فرمایا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی زبردست خطبہ ارشاد فرمایا بلکہ خطبات ارشاد فرمایا یہی وہ دربار ہے جس میں جب معزن نے ازان کہی ارشادو ارشادو انا محمد الرسول اللہ پہ پہنچا صلوات اللہ نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے جنگ میں وہی جیتا ہے جن کے نانا کا نام قیامت تک شامل ازان رہے گا امام سجاد علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت بڑا طویل و عریض و بلیغ فصیح خطبہ ڈیلیور فرمائے وہ میں مجالس میں پڑھ بھی چکا ہوں اور بعد میں بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا حضرات و خواتین اس دربار میں جب علم ہوا کہ بی بی فضہ محمونہ ہے عشقبوس کی بیٹی ہیں بادشاہ زنجبار کی تو سفیر زنجبار نے اور مشیران نے بقاعدہ بی بی فضہ کو پہنچانے کا عظم کیا اور یزید ملعون نے بھی کہا کہ میں سوار دیتا ہوں پیادے بھی دیتا ہوں اپنی ملکہ کو اپنے وطن پہنچا مگر بی بی فضہ نے کیونکہ اہد کیا تھا کہ وہ وفا کریں گی بی بی فاطمہ تظہرہ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ اور اسی وفا کے پیش نظر وہ تادمِ حاخر جب تک بی بی زینب زندہ رہی ان کی خدمت فرماتی نہیں اور جب وہ شہید ہو گئی تو ان کی مزار اور بی بی رقیہ بنتر حسین بی بی سکینہ کی مزار پر مجاور بن گئی واقعہ کربلا کے بیس سال کے بعد تک زندہ رہی مگر کسی نے سوائے قرآن کے ان کو بات کرتے ہوئے نہ دیکھا اسی دربار میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہند زوجہ یزید کو علم ہوا کہ ایسا واقعہ نمودار ہو گیا اسے تو یہ علم نہیں تھا کہ آلِ محمد کا خاندان زبا کر دیا گیا تو اس نے آ کر جزید پر باقاعدہ لعنت کی حضرت و خواتین یہ جو آج کی مجلس ہے یہ درد کی دکھ کی رنج کی علم کی مسئیبت کو یاد کرنے کی اہلیان غیرت کے لیے بڑی تکلیف کی مجلس ہے ہم اگلی مجالس میں انشاءاللہ باقاعدہ تمام اسامی مبارکہ بیان کریں گے قیدیوں میں کون کون تھے حالات بیان کریں گے چھتیس شہروں کے حالات جن میں سے یہ قافلہ گزر کے آیا وہ بیان کریں گے خطبات امام سجاد خطبات بی بی زینب امم کلسوم فاطمہ کبرہ بی بی سرکینہ دیگر مخدرات اسمت و طہارت کو بھی بیان کریں گے کچھ حساب کی ازواج بھی حسین کی ازواج بھی اس قافلے میں شریک تھی کچھ راستے سے اتار لی گئی مگر کچھ شامل رہی حضرات و خواتین یہ جو چار کا دن ہے یہ بڑا کڑا دن ہے بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ بی بی زینب کی خبرگیری کے لیے ہند باقاعدہ زندان میں بھی آئی تھی اور ورطہ حیرت میں آگئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پورا خاندان رسول زبا کر دیا گیا آوان و انصار سمیت اور سیدانیوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا یہ مجالز جو ہم ہر سال منعقد کرتے ہیں دراصل یہ اعلان ہے احتجاج کا جزید اور جزیدیوں کے خلاف اور وبستگی اور ہمدردی کا اظہار ہے اہل بیت اسمت اور طہارت کے ساتھ تا کہ ہم بروز قیامت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمسار اور شرمندہ نہ سادات بنی حاشم کو اور ان کے آوان و انصار کو جس زندان میں رکھا گیا اس کی چھت نہیں تھی باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے باخبر ہو سکتا تھا اسی زندان میں اسی زندان میں حسین بن علی علیہ السلام کی لادلی بیٹی رقیہ سکینہ بن تن حسین دنیا سے چلی گئے باپ کی طرح بغیر کفن کے دفن ہو گئی جو آج بھی اسی زندان میں دفنے حضرات و خواتین ہوتا یہ ہے کہ جس شہر کو جو فتح کرتا ہے اس کو اسی شہر میں دفنوں نہ ہوتا حضور نے مدینہ فتح کیا مدینہ میں دفنوں مولا علی نے نجف کو فتح کیا نجف میں کوفہ میں دفنوں مولا حسن نے دوبارہ سے مدینہ فتح کیا وہ وقی میں مولا حسین نے کربلا فتح کی وہ کربلا میں کیونکہ بی بی زینب نے شام کو فتح کیا لہذا بی بی زینب دوبارہ جب بلوائی گئی تو اپنے سسرالی باغ میں جو آج کل ست کے نام سے مشہور ہے سیدہ زینب بھی اس کو کہتے قریہ کو یہ تقریباً کوئی پندرہ کلومیٹر کا جو علاقہ تھا یہ ان کی سسرالی عراضی تھی اسی میں باغ تھا اسی میں بی بی زینب سلام علیہ کو شہید کیا گیا اور وہی پر وہ دفن ہے حضرات و خواتین بی بی فضہ بھی یہی پر قبرستان غریبہ میں دفن ہے جہاں پر حضرت بلال خازن رسول اور موزن رسول بھی دفن ہے ایک اور بچی ہے امام علی علی کی سکینہ بنت علی وہ بھی یہی دفن ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ سرزمین انبیاء بھی ہے غسیل الملائکہ تک جو اصحاب تھے ان کبھی یہی پر قیام رہا یہ شام کا علاقہ وہ ہے جہاں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے حضرت ابو طالب علی السلام کو نشان دہی کی تھی حضور کے نبی ہونے کی صلی اللہ علیہ و علیہ و آخر کلام میں اتنا عرض کروں گا کہ دربار یزید میں سب سے کرٹیکل سیچویشن یہ تھی کہ جب یزید ملعون ایک ایک بی بی کہا نام لیتا تھا اور تعارف پوچھتا تھا آیت اللہ حسین بگجارہ نے فرمایا تھا کہ بی بی زینب نے ایک حسرت بھرا جملہ کہا کہ کاش مجھے موت آگئی ہوتی مگر یزید جیسے شرابی سے مجھے بولنا ہاں نہ پڑتا اللہ کریم ہم سب کو اسیران کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی ان کے خطبات اور ارشادات پر عمل کرنے کی ان کے پرتو میں شہداء کربلا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایام ازا کے صدقے میں وقت کے یزیدیوں کے خلاف بھی صدا اعتجاج بلند کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے تاکہ ہم ان کے پاب رکاب ہو کر شہداء کربلا کا انتقام لے سکے وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ الٰ لَعْنَةُ اللَّهِ الَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ شُهَدَاءِ کربلا وَأُسَارَا كُوفَتَ وَالشَّعَام اللہم شکر